فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف سیاسی کے عادت یک زبان آل پارٹیز کونفرنس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور فلسطینیوں کی غیر متزددل حمایت کا عظم آزاد فلسطین ریاستت کے قیام کا مطالبہ اے پی سی علامیہ میں کہا گیا اسرائیل عالمی قوانین کے دھجیاں بکھی رہا ہے عالمی برادری ظلم روکنے میں کردار اضا کرے آل پارٹیز کونفرنس کا فلسطین کے لیے قوام متحدہ کی مکمل رکنیت اور غصہ میں فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے عالمی برادری فلسطین میں نسل کشی روکنے میں ناکام ہو گئی فلسطین کے دو ریاستی حل کے وغیر مشرق وستہ میں امن نہیں ہو سکتا صدر آسیفلی زرداری کا آل پارٹیز کونفرنس سے خطاب 42000 کے قریب فلسطینی شہید ایک لاکھ کے قریب زخمی ہو چکے تعلیم و صحت انفرسٹرکچر کا نظام تباہ ہو چکا ہے اب اسرائیل نے لبنان شام اور یمن پر بھی جنگ مسلط کر دی اسرائیل عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے سلامتی کانسل اسرائیلی جاریت کرو کے خطے میں امن و استحقام کو یقینی بنائے اسرائیل کے انسانی حقوق کی پاوالی کا معاملہ ہر فورم پر اٹھا کے رہیں گے یہ مسئلہ فلسطین سلامتی کانسل کی قرارداد کے مطابق حل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا فلسطینی ریاست آساد الکوت دار الحکومت ہونا چاہیے فلسطین میں جنگ بندی اولین ترجیح ہے 42000 شہادتوں کے بعد عالمی ضمیر کو جاگنا ہوگا فلسطین میں خون ریسی بند کرانے کے لیے پوری قوت لگانا ہوگی عالمی اسلام کو باگے بڑھ کر اقدام کرنے چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کا اے پی سی سے خطاب بولی اسرائیل فلسطین پر ہی نہیں لبنان اور مصر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے فلسطین کے لیے ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے فلسطین کے 2300 بچوں کو پاکستان میں تعلیم دیں گے ملک کو جب بھی چلنجز کا سامنا ہوا تمام حضبی سیاسی جماعتیں کٹھی ہوئیں میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ کانفرنس میں فلسطین کے حوالے سے اچھی تجاویز آئیں غزہ میں فوری جنگ بندی کے حوالے سے عالمی ممالک کے ساتھ کوارڈینیشن کی جائے گی جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد عظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے دو ریاستی حل ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی دو ریاستی حل کی مخالفت مولانا فضل الرحمن نے اے پی سی سے خطاب میں کہا دو ریاستی حل کا جواز نہ شرعی نہ سیاسی اور نہ جغرافیائی طور پر ممکن ہے اس خطے میں یہودیوں کی عبادکاری کا کوئی جواز نہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تاجب ہوتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل کے خلاف یق جہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے حافظ نیمو رحمان بولے دو ریاستی حل اور انیس سو سٹھ سٹھ کی پوزیشن کی بات نہیں ہونی چاہیے ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اسے نسل کشی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دے سکتے اسرائیل ایک قابض ریاست ہے اس پریڈ فارم سے آزاد پلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے پاکستان میں حماس کا دفتر قائم ہونا چاہیے تحریک انصاف کی ایوانی صدر میں آل پارٹیز کانفرنس میں اندم شرکت جو امان پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کے کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنمہ بھی اسلامباد میں موجود نہیں پی ٹی آئی نے پہلے کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا سرائی کے مطابق سیاسی کمیٹی نے اپنے فیصلے سے ایک اور کمیٹی کو آگاہ کیا کور کمیٹی نے شرکت کے فیصلے پر اعتراض کیا اور واپس لینے کا کہا ارکان کے اعتراض پر بریسٹر گوھر نے شریک نہ ہونے کا بیان جاری کیا مجاوزہ آئینی ترمیم پر سیاسی رہنماؤں کی مشاورت تیز آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے صدر زرداری وزیراسم شہباز شریف نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی ملاقات سیاسی صورتحال اور آئینی ترامیم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا عاصف زرداری اور نواز شریف کے آئینی ترامیم پر مولانا کو قائل کرنے کی کوشش فضل الرحمان نے اپنے آئینی مساویدوں کو حکومت کے سامنے رکھنے کی پیشکش کر دی کہا حکومت اپنا مساویدہ بھی ہم سے شیئر کرے اتفاقی صورت میں آئینی ترمیم کی حمایت کر سکتے ہیں حکومت کا آئینی مساویدے پر مشاورت کا اندیا آل پاکستان بکلا کنونشن میں جوڈیشل پیکیج اور آئینی عدالت کا خیام مسترد جوڈیشل پیکیج اور آئینی عدالت کے خیام کے خلاف قرارداد منظور قرارداد اسلامباد ہائی کورٹ بار اسلامباد ڈسٹرک بار اسلامباد بار کانسل کی جانب سے پیش کی گئی حامد خان نے کہا کہ جس کسی پارلیمنٹ میمبر نے اس پیکیج کا ساتھ دیا وہ بھی آئین کا غددار کہلایا اس پیکیج کا ساتھ دینے والوں پر آرٹیکل سکس کے تحت غدداری کے مقدمات چلائے جانے چاہیے ہم کسی فرد کے لیے نہیں ادارے کے لیے لڑتے ہیں ایک متوادل عدالت بنانے کی بات ہو رہی ہے بابا روان نے کہا پاکستان میں کبھی بھی متوازی عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی یہ پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ ہے آئین کی رٹ جلے گی راچی میں ائرپورٹ کے قریب دھماکی کی تحقیقات میں پیشرف خودکوش حملہ آور کی گاڑی کا ریکارڈ مل گیا تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک وسیل سیکیورٹی حکام نے مبینہ خودکوش حملہ آور کی شنافتی دستاویزات حاصل کر لی حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی شاہ فہد کے نام ریجسٹر تھی شاہ فہد نوشکی کا رہائشی تھا نادرہ سے ریکارڈ بھی مل گیا سیموں کا ڈیٹا نکلوایا جائے گا زکمی اور اینی شاہدین کے بیانات بھی ریکارڈ دھماکے میں ستر سے اسی کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا پندرہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا گاڑی کے پورجے اور دیگر شواہد پولیس کے حوالے کر دیے گئے مم ڈسپوزل یونٹ کی ریپورٹ دھماکے میں دوچینی باشندوں سمیت تین افراد حالا سترہ زکمی ہوئے تھے مدر خودکش بمبار شاہ فہد کے کراچی میں ایک اور ہوتل میں قیام کرنے کے شواہد سامنے آگئے مزیری عظم محمد شہباز شریف کے اسلامباد میں چینی سفارت خان عامد چینی سفیر جانگ سے رانگ سے ملاقات بہشتگردی میں چینی باشندوں کے جامحق ہونے پر اظہار افسوس کہا ذمہ داروں کو جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا چینی بھائیوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے پاکستان اور چین کی تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اس گناہونی سازش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا واقعی تحقیقات کی میں ذاتی طور پر خود نگرانی کروں گا غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط کیا جائے گا چینی سفیر کا پاکستان کے فوری رد عمل اور تحقیقات کے آغاز پر وزیر آسم سے اظہار تشکر چینی بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشتگردوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی بہمی تعلقات کو خراب کرنے کے کسی بھی کوشش کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں ان اصلاد دہشتگردی کی مہم میں پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے چینی وزارت خارجہ کا بیان چینی سفارت خانے کا کہنا ہے پیراچی میں چینی عملے کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہمارے دو باشند حلاق ایک زخمی ہوا کچھ مقامی شہری متاثر ہوئے پاکستان کے ساتھ مل کر صورتحال سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ہم نے فوری امرجنسی پلان نافذ کر کے پاکستان سے تحقیقات کی درخواست کی ہے ذمہ داروں کو کٹہری ملائیں گے پاکستان کے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے کہنے ہیں دہشتگردی کی کارروائی پاکستان اور چین کی پائیدار دوستی پر بھی حملہ ہے وزارت خارجہ ہمانگی اور سہولت کے لیے چینی سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں پاکستان دہشتگردی کی قوتوں کو شکست دینے کے لیے چینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا بانے پی ٹی آئی اور علیہ امین گنڈا پور کے خلاف ایک اور مقدمہ درج امیر مغل سمیت تین ہزار کے قریب پی ٹی آئی کارکن بھی نامزد توڑ پھوڑ اور روڈ بلوک کرنے کا الزام آئی دہشتگردی اقدام قتل سمیت چودہ سنگین دفات شامل مقدمے کے مطن کے مطابق بانے پی ٹی آئی اور علیہ امین کی ایمہ پر مظاہری نے اہلکاروں پر تشدد کیا اس سے قبل بھی ترنول روڈ بلوک کیا اور املاکن نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کیا گیا ادرازم سواتی کا دہشتگردی کے مقدمے میں تین روزہ جسمانی ریمانٹ پی ٹی آئی رہنما کی نستاد دہشتگردی عدالت میں پیشی بانی پی ٹی آئی کی بہنو علیمہ خان اور عزمہ خان ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے آج دوبارہ پیش کرنے کا حکم علیہ امین گھنڈاپور آمیر مغل کے بلا زمانتی وارنٹ گرفتاری اصد کیسر کے بھائی ادنان خان کا سات روزہ جسمانی ریمانٹ اڈیانا جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی آئے جیل ذرائع کے مطابق پابندی کا اطلاق 18 اکتوبر تک رہے گا بانی پی ٹی آئی بھی وکلا اہل خانہ اور پارٹی رہنماوں سے نہیں مل سکیں گے ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی وجہات کے باعث لگائے گئی شنگھائی تاون تنظیم اجلاس کے باعث جڑوان شہروں میں سیکیورٹی سخت ہے پابندی کا اطلاق کام قیدیوں پر بھی ہوگا ادھر احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سمات بغیر کارروائی ملتوی کپیٹل ڈیویلپمنٹ آثارٹی کا بڑا ایکشن خیبر پک سنخہ ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق بیلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کپی ہاؤس سیل کیا گیا متعدد بلوک سیل کر دیا گئے ٹی ڈیوی حکام کا کہنا ہے کہ کپی ہاؤس کے پلوٹ کے لیے اس ختم ہو چکی ہے تجدید کے لیے کئی نوٹس جاری کیے گئے پلوٹ پر غیر قانونی تعمیرات کی گئیں عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملکہ بیڑا غر کر دیا عدلیہ مارشل کی توصیق کر دیتی ہے کیا جزیز آئین کے پابند نہیں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے ایک کے بعد دوسرا مارشل لو آ جاتا ہے غیر آئین اقدام کی توصیق کا اختیار جزیز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے جزیز کی اتنی فراق دلی غیر آئین اقدام کی توصیق کر دی جاتی ہے عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا چیف جسٹس قاضی فیزیسا کے کیس کی سمات کے دوران ریمارکس کہا لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ جزیز کی کلاسٹس کرائی جائیں کیا جج بننے کے بعد آئین و قانون کی تقاضی ختم ہو جاتے ہیں وقلہ کو آئین کی کتاب سے الرجی ہو گئی وقلہ آب آئین کی کتاب اپنے ساتھ عدالت نہیں لاتے کہا جاتا ہے نظر سانی درخواست جلدی لگا دی کہا جاتا ہے دھائی سال پرانی نظر سانی کیوں لگائی عدالت نے محکمہ عبادی پنجاب کے ملازم کی نظر سانی درخواست خارج کر دی شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا اجلاس جرمہ شہروں میں تین روزہ تاتیل کا اعلان چودہ پندرہ اور سولہ کبر کو تمام تعلیمی اور سرکاری ادارے بند رہیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامباد اور آورپنی میں تین دن کی عام تاتیل کے منصوری دی نوٹکیشن جاری کر دیا کیا